کربلا سے آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریادِ رُبا آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریادِ رُبا قبرِ اصغر پہ برسنے کو گھٹائیں آئیں کربلا سے خاک اڑتی رہی راستے میں بڑی دیر طلاب خاک اڑتی رہی راستے میں بڑی دیر طلاب بی بیوں کو جو کبھی یاد ردائیں آئیں آخری شہر ہے نامِ عباس لیا پھر میرے دل نے محسن نامِ عباس لیا پھر میرے دل نے محسن پھر سلامی قدو عالم کی وفائیں آئیں پھر سلامی قدو عالم کی وفائیں آئیں قربلا سے محمد و عالم حمد صلوات اللہم شلی علی محمد و عالم حمد جناب جو تسین آئیں گو اس کے بعد نہیں ٹائم نہیں اللہم شلی علی محمد و عالم حمد و عالم حمد و عالم حمد جو بھی پڑے سہتا ہوں میں جو بھی پڑے سہتا ہوں میں اس تصور سے قوی ہے دل مگر رہتا ہوں میں اور کیوں ڈراتے ہو مجھے رنج والا کے قافلوں اب بھی بازا جاؤ بھرنا یا غلی کہتا اے حیدی زندگی کے راہ سلوات سلوات جادہ ملک بقا نہیں ملتا اور مسافران پانے آدم کا پتا نہیں ملتا ملتا اور کہاں تلاش کرے ملتا تُم کو اے ادا والوں جو گئے ہو ایسے کہیں نہ شپا ملتا 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 سلام ملتا ملتا راہ ملتا ملتا اس ملتا بنی چار جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بھلایا روئی بہتر بیٹے کو چھاتی سے لگایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار محبوبِ الٰہی کی امانت سے خبردار محبوبِ الٰہی کی امانت سے خبردار اے بیٹی سے زہرانے بڑے دکھ سے ہے پالا یہ روح میرے جسم کی ہے گیسوں والا سمجھی اسے آنکھوں کی زیاں گھر کا اجالا اجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا سوئی ہوں تو پہلے اسے چھاتی پہ سلا کر چک کی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر چک کی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر پھر روئی بہت مل کے گلے بیٹوں سے زہرا فرمایا تمہیں دولا بنے آہا نہ دیکھا بزا سے کہا قبر نبی پر انے لے جا روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بتلا اے فضا کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا پیاروں کو میرے مردے بھی رونے نہ دینا یہ کہکے کیا بند درِ حجرائیت ہے سب خردوں کلاروں نے لگے آن کے باہر ارے آواز سنے کلمہِ طیب کی مکر پھر کچھ نہ صدا آئی کہا سب نے یہ رو کر لو اٹھ گئے دنیا سے نشانی بھی نبی کی رہلت ہوئی بس آج رسول مدن کی رہلت ہوئی بس آج رسول مدن کی جب خلق سے خواب مدروفیت کو خیالی بنا دیا خواب مدروفیت کو خیالی بنا دیا خلق سکین جس پہ مرڈالی بنا دیا کافر کی نام بچوں کا عرصے نہیں یزید کافر کی نام بچوں کا عرصے نہیں یزید شبین جسید کو کالی بنا لا حول ولا قوة اللہ ملح اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسنی اللہ الرحمن الرحیم الحمد الذي دل على وجوب وجوده افتقار وممکنات ولا علمه وقدرات احکام المسنوات الذي لا يملغ من حده الخائل ولا ایوہ السین عمال عدون والسلاة والسلام على سیدنا والنبینا الرسول المسدد والمحمود احمد ابل قاسم محمد وطحرهم تطهيرا اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالى في كتابه الكريم فقوله الحق واسدق القائلين بسم الله الرحمن الرحیم والله اسألكم عليه اجر اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامحین یہ اس خاتون معظمہ متحرہ کے سال ثواب کے لئے مختصر سے مجلس بنقد ہو رہی ہے اور وہ تربیت یافتت ہی اس عظیم انسان کے یاد رکھئے ہم شخص پرست نہیں ہیں شخصیت پرست ہے شخصیت پرست ہے شخصیت عمل سے بنتی ہے شخصیت عمل سے بنتی شخص مرتا ہے شخصیت مرتی نہیں اسے یاد رکھا کریں دیکھو الواغ بال زندہ ہے شخص نہیں ہے شخصیت ہے قائد آزم ہم میں نہیں ہے لیکن ان کی شخصیت ہے خمینی ہم میں نہیں ہے لیکن شخصیت ہے دنیا میں دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی ایک خمینی چاہیئے درود بجوال محمد اس کیلئے کہ آخیات پیش کرتا ہوں اس کے بعد پھر اپنے موضوع پر گفتو کروں گا چونکہ میں کمزور ہونے کو اس سے مجائز نہیں پڑھتا تھا لیکن چونکہ جوزت نے کہا اور نوزت سنگ کی احلیت ہی اس کی ساتھ ثواب کے لیے مجھ سے نہ نہیں نکل سکا اس عقیدت مندی سے میں اب سے مخاطب ہوں درود بجوال محمد دیکھیں یہ تو ایک تاریخ ہے مسلم نماد الزہر سرکار ہے دو جہان کے ساتھ بات جماعت ہو چکی تھی لیکن اثر سے پہلے آپ کو کسی کام پر آپ نے اپنے ولی کو کسی مقصد کے بیجا تھا میں نام نہیں لیا کرتا ہوں کیونکہ تعظیم ہیں یہ ذاکرین کے کام ہے کہ نام لیا نیلنا لیکن قرآن کہتا اللہ ان کے نام لیا کرو اگر نام لیتے جسے اپنے دوسرے کے نام لیا کرتے ہو تو وہاں آمار ہم ضبط کریں گے وہ بلند سے بلند تر ہے ہماری سوچ سے بلند تر ہے دوار کے آپ کو بھیجا آپ اثر سے نماز واجمات ہو چکی تھی کہ آپ تشریف لائے آپ کے آتے ہوئے میں شخصت بات کر رہا ہوں ہاں اسی ذہن پر کے تو یہ سرکار نے فرمایا علی جب آپ نے گود پھیلا دے مجھے آرام کرنے کے لیے اپنے گود پھیلا دے آپ نے سرکار دو جہان کو ختمی مرتبت کو نبوت کو آرام کرنے کے اپنے گود پھیلا آپ کے ذانب سر رکھا اور آرام فرما رہے تھے میں کہا یک دیکھا کہ علی کے عشق جاری ہو گئے سرکار کے چہرے پر گر رہے تھے آپ کیاں کھلی دیکھا کہ علی رو رہے ہیں عشق جاری ہے فرمایا کیا بات علی ماہیب کی کیا بات ہے کس سے آپ رو رہے ہیں کیونکہ وخشناس ہے وخشناس ہونے کے لئے آپ کوئی مثال دوں گا ایک جنگ میں ہو رہی تھی ہے ایک صحابی نے کہا مولا کیا حال ذاتی شمس گیا زبال ہوا ہے زہر ہوا ہے آپ کہا لا کافیر کہا نعم اس لئے کہ وہ مثال مسلسل آ رہا تھا حلقے میں داخل ہو رہا تھا تو لا کہا داخل ہو جنگ پر آپ نعم کہا وخشناس سے علم اللہ دنی کے مالک تھے تو کہا میں نماز آسر نہیں پڑی تھی قضا ہوئی نماز آسر پڑی نہیں تھی کہ قضا ہوئی اس کو وقت گدر گیا کیونکہ وقت گدر جانے سے نماز قضا ہو جاتی ہے یہ نہیں فرمایا کہ علی عالم کون و مکان میں اس سے بڑھ کر محفیر کیا ہو سکتی ہے ویلات کے گود میں رسالت آرام کر رہی ہیں آرام اس حالم کی جساں گئے دن جنجیر رکھا رہے ہیں مسلسل سیخ رام ہے کیا نماز ویلی اس سے درسلیہ کرو اس سے سوچو یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری گود ہے گود ویلات میں اور سرکار دو جہان یہ رسالت آرام فرما رہی ہے ایسا کہی عالم ملکوت میں اور محفیر ہو سکتی ہے یہ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا اور یہ بھی نہیں فرمایا ایک زمافات کمافات ہمارے افرقی مسائل ہوتے ہیں قوانین ہوا کرتے ہیں الحمدل الحمدل ہم نے خوی جیسے کے بعد سات سال آر سال درس خرید پڑا ہوا ہے صرف پیشمال نہیں ہویا اس کو ذہن میں رکھا کرے ایک زمافات کمافات فرمایا جیسے فوت ہوئی ہے قصر تو قصر تمام ہے تو تمام جہری ہے تو جہری اقفاتی تو اقفاتی نماز پڑھی جاتی ہے قضاء کی ایت سے تو آپ یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ خضاء پڑھ لیں توجہ میری طرف آپ کو توجہ ہے ضرور بھی جمعہ طوال محمد کیونکہ علی کی شخصیت کامل تر ہے جس میں نقص کا تصور بھی نہیں تھا یہ ماز خضاء ہوتی ہے ناقص عدا کامل ہوتی ہے اس لیے سرکار دوجہان نے علی کی شخصیت کو تحفظ دینے کے لیے آفتاب کو پرٹانی کا حکم دیا آفتاب پلٹ گیا آپ نے مازال اثر بنیت ہے عدا عدا فرمائی تاکہ آپ کی شخصیت میں فرق نہ آئے یہ شخصیت ہوتی ہے شخصیت عمال کے بغیر نہیں ہوتی ہے چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے آم متوجہ رہے جو میری بات دونوں طرف تو جو میں آرز کر رہا ہونے سے انعایتاً سمجھ دیکھونا متوجہ رہے کہ میں سمجھا سکوں گا وانا مشکل ہو جائے گا میں نے سمجھانی سکا تو پھر میری بات ادھوری رہ جائے گی درود پہ جوال محمد اس ذابطہ ذابطہ کو قانون ذہن رکھی ہے کہ شخصیت نہیں مرتی ہے شخص مرتا ہے اور شخصیت کے بارے میں سواق ہوتا ہے شخص سے نہیں ہوتی اور شخصیت کو عضرت ملتی ہے شخص کو نہیں وہ ایک اللہ کی نگام اگر کوئی ہے تو شخصیت ہی ہے توجہ جو عرض کر رہا ہوں اس لیے نوزد حسین کوئی عام انسان نہیں تھا میں بتا دوں میں یہاں چالیس پہ انتہائی سامر مجھے ہوا ہے ہر ہر ایک حیات کی تیبہ کے آثار کو جانتا ہوں ان کے نین کے دیکھو نا ان کے کردار شعار سے آشنا ہوں بلندترین منصب پر فائز تھے بلندترین منصب پر فائز تھے لیکن ان کی خوشو خضو اس انداز سے جسے ایک چھوٹی انسان ہے ہر ایک کو عزت دیا کرتے تھے عزت دینی کوشش نہیں کرتے تھے عزت دیا کرتے تھے تعظیم معظمات کے خواہش بند ہے نہ ہونا ان کی عظمت خواہ کرتی ہے اس شخص کی بات کرتا ہوں وہ شخصیت تھی میں نگاہ میں ایک شخصیت تھی وہ شخصیت کے سائے میں وہ خاتون پہلی تھی نماز میں بھی کہا تھا لہٰذا وہ ان کی بھی شخصیت تھی الحمدللہ تو بس یہ حبہ رکھ کر ایک بات کر رہا ہوں اس سے توجہ کی ضرورت ہے سرکار دو جہان نبی تھے خاتون نبیین تھے منصب تھا منصب کے فرائض ہوا کرتے ہیں اب منصب پر ہوتا ہے فرائض نہیں جانتا تو وہ خائن ہوا کرتا ہے تو جو جو میں کہہ رہا ہوں منصب پر رہنا آسان ہے منصب کو صدھارنا مشکل ہے کیونکہ منصب شناسی نہیں ہوتی اس لیے منصب پورا نہیں کر سکتے ہیں سمجھماری جواز کر رہا ہوں تو منصب کوئی معاملی چیز نہیں ہے منصب کے تخاظے ہوتے ہیں تو آپ بتائیں آپ نبی خاتم نبیین تھے اور یہ بھی ماں بتا دوں قرآن مجید میں سورے عالمران میں شہدک سارے انبیاء سے مساق نہیں ہے اب یہ موضوع اور ہے مساق نہیں ہے مساق میں یہ ہے کہ آپ سارے انبیاء گزشتہ انبیاء کے ان کے بھی امام تھے ان کے بھی نبی تھے وہ ابھی ابھی عزنی کر رہا ہوں تو یہ شخصیت بہت یعنی بعدہ خدا عالم امکان میں وہ عالم اجوب میں یا عالم امکان میں شخصیت ہے وہ عالم اجوب لا شریک ہے یا عالم امکان میں لا شریک ہے توجہ جارت کر رہا جس طرح فروردگار عالم حیز عجوب میں مستجمع جمعی صفات کمال ہیں اور سرکار دو جہان عالم امکان میں مستجمع جمعی صفات کمال تھے تو باہر کے برز کر رہا ہوں کتنے بلند ذات اور تئیس سال مسلسل انہوں نے منصب رسالت کے فرائد انجام دیتے رہے کیا معنی تبلیغ کر رہے تھے لہالحان تک بھی ہوا کرتے تھے اس طرح آپ نے شریعت ہر ہر مقامر پہنچائی یعنی فرائد پہنچاتے رہے تو کیا خیال ہے ان فرائد پہنچانے کے عجر کیا ہونا چاہیے وہ بھی دیکھونا تبلیغ کا جو عمل ہے وہ بھی اس سرکار کا عمل عمل فرق بڑتا ہے میرا عمل اور ہے اس عزیب انسان کا عمل اور ہے عمل ایک جیسا نہیں ہوا کرتا ہے جس شخصت ہوتی ہے عمل بلند ہوتا ہے اس لئے سے امیر المومین کے لئے نہیں کہا تھا ہندق کے موقع پر علی کے ایک ضربت جین و انس کے بعدت سے افضل ہیں اسے غوث سنیے میں اخاتب آپ کے لئے ایک تبرکن چیز تشکر رہا ہوں اسے غوث سنیے گا جب مولا کائنات کی ایک ضربت ضربتو علین یوم الخندق جب یہ حدیث اس زبان سے زبان وحی سے سرکار وحی فرماتا ہے جو خدا کہتا ہے میں کہتا ہے اپنے خیدہ کے لحاظ سے قرآن کے روح سے یہ محمد نہیں کہا بات خدا نہیں کہا کہ علی کے ایک ضربت جین و انس کے بعدت سے افضل ہیں مولا کائنات امیر المومنی کے ایک ضربت ضربت نماز نہیں ضربت جن و انس کے عبادت سے افضل ہو تو سرکار کی نموات کے جو من سب پر جو کام کر رہتے ہیں ان کے عظمت کیا ہوگی کیا ہوگی کیا خیمت ہو سکتی اس کے خیمت اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان کے کار رسالت جو اور خرائط انجام دیتے رہے اس کے عوض و بدل ان حسنیوں کے معدد رکھو یہ معدد اہل بیت یہ صلح ہے عوض ہے بدلہ ہے اس کار رسالت کی سرانجام دینے کا کتنی عظیم ہے یہ معدد کتنی عظیم یہ معدد کہ پیغمبر خدا کے فرائض انجام دیتے جانے کا صلح بدلہ اوض اللہ تعالیٰ ان کی معدد قرار دے رہا ہے اس معدد میں کیا کمال ہے کیا عظمت ہے میں اب یہ آج کروں گا کہ وہی کمال ہے جو سرکار دو جہان جب تب منصب پر سائز ہے جو آپ فرائض انجام دے رہے تھے اس وقت کے جو نتائش تھے جو تاثیرات ہیں وہی بائین ہی آپ کے بات ان کے معدد میں وہی موجود ہے ان کے معدد میں موجود ہے اس لئے جب تک دیکھو نا ان کے تیئیسات جو مسلسل لہو لہان ہوتے ہوئے جو آپ نے کار رسالت انجام دیتے رہے ہیں اس کے قیمت اس کا بدل جب ان کے معدد ہے معدد کے بھی ایک قسمت ہونی چاہیے آفشہ نہیں ہو سکتی معدد اس لئے ایک بہت برن چیز ہے اس لئے معدد چیز ہے اور یاد رکھیں یہاں پر ایک چیز کہہ کر آگے نکل جاؤں یہاں پر جو زویل قربا کا وہ زویل قربا یہ ان کے معدد کہا زویل قربا صرف یہاں پر پہچان کے لئے نام لیا گیا ہے شناخت کے لئے نام لیا گیا ہے اصل ان کے معدد جن کی معدد وہ عجب ہیں اس کا میار و منع اور ہے وہ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِينَ سَيَاجَ الْرَحْمُ وَرَحْمَانُوا اُدْدَّا ہے بہت پروردگار عالم کا ارشاد ہے جو میری نگاہ میں کامل ایمان ہیں اور ہر اولوں کا صالح ہے یعنی ان کے عمل صالح کے گواہی خدا دے رہا ہو اور ان کے ایمان کامل کے بھی گواہ خود خدا دے رہا ہو ایسوں کی معدد کے لئے پر ارحمان قریب عجوبِ معدد کا پیغام دینے والا ہے بشاہت ہے ایک عجوب معدد کن کی ہوگی صرف غربہ نہیں ان کی ہوگی جو کامل ایمان ہو خدا کی نگام ہے اور ہر عمل صالح ہو خدا کی نگام ہے میرے نگام آپ کے نگام نہیں ہم سب کو مومنی کہتے ہیں اندر کیا کچھ ہے کیا باروں وہ کو کہہ دے یہ صاحبِ ایمان ہیں ان کا ہر عمل صالح ہے وہ کہہ دے یہ میار ہے ان کے معدد واجب ہونے کے لئے تو حجوج عرض کر رہا ہوں معدد تو حسرکار کی حدیث عرض کر رہا ہوں میں مختصر کر رہا ہوں تو یہ اگر یہ کہ معدد جس جس نے رکھی اور جس جس نے معدد کا اقیدہ رکھا حسرکار کی ارشاد ہے آپ کی حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور پر جوال محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جس جس کو میرے رب نے میری اہل بیت کی معدد کو عطا کی ہیں وہ بڑے عظیم انسان ہوگا اور بہت بلند انسان ہوگا اس کیلئے دنما فی خاص بہتر عطا ہے اب آپ دیکھیں ہر شئی جو شئی وجود رکھتی ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے اثر ہوا کرتا ہے کوئی شئی ایسی نہیں ہو سکتی جو اس کی تاثیر و خصوصیت نہ ہو مجھے بتا دے کوئی حد جہی دنیا میں ہو وجود رکھتی ہو اس کی خصوصیت نہ ہو اس کی تاثیر نہ ہو اس کا اثر نہ ہو پربادگار عالم کی ذات بھی ہم آساس ہی پہچانتے ہیں جانتے ہیں نا تو جب جن کے دلوں میں اللہ نے یہ عطا فرمایا ہو یہ حدیت دیا ہو معدد سے سرخراس کیا ہو تو پھر یہ معدد سمجھے کہ وہ مؤثر ہیں اور اس کی تاثیر زہد ہیں اس کی تاثیر زہد ہیں جنہیں آگ جہاں ہیں تمازت ہوگی آگ ہو تمازت نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ایسا تماؤلوم میں انفتاق ہو ہی نہیں سکتا پانی ہو تہری نہ ہو معدد اہلی بیت ہو اور وہ زہد نہ ہو تو جو میں نہیں کروں سرکار دو جہان نے فرمای حدیث ہے جس جس کے دل میں جس جس کے قلب میں معدد اہلی بیت ہے زہد ہوگا ہے زہد سے کہتے ہیں اگر دنیا سمٹ کر آ جائیں کوئی فرمای اگر ساری دنیا چلے جائیں کچھ نہیں کیوں انہیں معلوم میرے سر پر ایک کفیل آزم ایک کفیل کامل موجود ہیں اسے کوئی پرواہ نہیں دنیا جا رہی تو جانے دو آ رہی تو آ رہی تو آنے دو اسے کوئی پرواہ نہیں اسے کہتے ہیں ہم زاہد ہیں اسے کہا ہے یہ زاہد زہد ملے گا کب جب ان کے معدد راسق و قلوب قلب مومن میں جب قلب مومن میں معدد ہیں تو زاہد بھی ہوگا دنیا آ رہی تو کفیل آ رہی تو جا رہی تو کوئی حوزن نہیں ہے تو جو جار کر رہا ہوں دوسری چیز کیا ہے حیث علم جہاں جس کے دل میں معدد اہلی بیت ہوگی وہ حریص ہوگا علم دین پر علم دین سے آشنا ہونے کوشش کر رہا ہوگا اگر آپ دیکھیں اصول دین سے ہم واقف نہیں حالی تقریب نہیں ہے یعنی توحید بھی ذات ہے توحید بھی لعبادت ہے توحید بھی صفات ہے توحید بھی ان کے رزق ہے توحید تخلیق ہے ان سے واقف ہیں نہیں ہیں علم شرعن واجب ہے اس کا معنی یہ کہ ہمارے دلوں معدد اہلی بیت نہیں ہو نہیں سکتا جس کے دل میں معدد اہلی بیت ہو اور احکام دین شنا سنو یہ لازم عزوم ہے جس کے معدد ہوگی وہ احکام شناس ہوگا خدا شناس ہوگا نبوت شناس ہوگا امامات شناس ہوگا معاد شناس ہوگا یعنی سمجھ ماری بات اور کیا ہے الورع فی الدین الورع فی الدین دین میں ورع ہے کیا معنی ہے توجہ جارت کر رہا ہوں ورع کا معنی یہ ہے جو جو خدا نے واجب کہا ہے یعنی اس میں خسن و جمال و مسرح سے اس کو درک کر کے سمجھ کر اور مائل ہو کر رغبت انجام دے رہا ہوں جسے میں رغبت سے اور محبت انجام دے رہا ہوں تھکتا نہیں ہے بلکہ لو توٹا رہا ہوتا ہے لہذا واجبات انجام دے رہا ہوگا تو محضوظ ہوگا محضوظ ہوگا نماز شب کے لئے اٹھتے ہوئے محضوظ ہوگا نماز زہری پڑھتے ہوئے محضوظ ہوگا اور ہر ہر حرمت جو حرام جس کو خدا نے حرام کا اس میں مفسدہ نجس ہے اس نجاست کو جانتا ہو تو وہ چھوڑی رہا انگل کھٹا نہیں اس کے اندر کسافت ہے کسافت کی معرفت ہے معرفت سے نفرت ہوتی ہے بنا بر نفرت محرمات کو چھوڑ رہا ہو اسے کہتے ہیں ورا کہتے ہیں جس کے دل میں معدت حریبیت ہوگی وہ شخص ورا کا مالک ہوگا اس میں ورا کا معنی یعنی پر حضگاری سے بلندتر صفات ہوگی درود میں جوان محمد اور کیا ہے جس کے دل میں معدت ہوگی عرقبت فیل عبادہ عبادت کے لئے خواہش ہوگی کب زہر ہوگا کب اثر ہوگا کب اشاہ کا مغرب کا وقت ہوگا کب اشاہ کا وقت ہوگا وقت کا انتظار کر رہا ہوگا جو کہ رغبت ہوگی اور اس رغبت کے خاطر وہ اس میں اب سمجھے یہ آثار ہیں تو معدت ہے اگر یہ آثار نہیں تو معدت نہیں ہے یہ اگر کا کرے آرز کر چکا ہوں یہ معدت ہے علت اور یہ چیزیں آثار ہیں معلول علت اور معلول انفقاق ہونی سکتا لہذا جہاں معدت ہوگی یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی جرود پہ جوال محمد وڑا ہوگا پرہزگاری سے بلندر ہوگا پرہزگاری سے بلندر ہوگا اور پھر کیا ہے اور وہ شخص توبت قبل الموت جن کے قلب میں معدت اہلی بیت ہو تو وہ مرنے سے پہلے ہی بتائب ہوگا توبہ کنندہ ہوگا توبہ کیا ہوگا یہ سر بھی میلا توبہ 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 نہیں ہے توبہ کے چھے چیزیں ہیں وہاں آپ نہیں چھوڑ رہا ہوں چھے دیکھو قانون شکنی ہیں قانون شکنی ہے وہ قانون نہیں جو آپ کا گفہستان میں ہر ایک جوتے سے ٹھوک کر مارتا وہ نہیں خدا کی جو قانون ہیں وہ قانون شکنی معاملی بات نہیں ہے قانون شکنی سے انسان اگر فہیم ہو ذہین ہو فراست رکھتا ہو تو جانتا ہے میں نے کیا کچھ کر دیا ہے ندامت ہوتی ہے یا پشیمان ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں سے کیا ہوا میں آپ نے خالق اور رازق اور معبود کی قانون شکنی کی ہے یعنی چوہری کی جوت بولا اور اور کیا تو وہ پشیمان ہو پریشان ہو پھر حقوق الناس ادا کریں حقوق اللہ بھی ادا کریں اور مال شباہ کھا کر جو موٹا ہو گیا اپنے گوشت کو پگیا جکا ہو اور جس طرح وہ شخص گناہگار گناہ سے لزت اٹھا رہا تھا اس طرح اب عبادت خدا سے لزت لے رہا ہو پھر کہ ازاق اللہ ربی آتو بولے درود بے جوان محمد تھکے ہو چاہیے تھکے ہوئے جہاں معدت ہوگی یہ چیزیں ہوں گی جہاں پانی ہوگا تری ہوگی جہاں آگ ہے وہاں پر تبیش ہوگی اس طرح لازم ملزوم ہیں اللہ تو معلول ہیں اگر یہ نہیں تو معدت نہیں ہے آپ پہچان کریں یہ چیزیں اور پھر کیا ہوگا رات کی نمات حجد میں اٹھتے ہوئے نشات کر رہا ہوگا مسرور ہوگا الحمدلہ زندگی رہی زندگین وفاقی ہے رات کو اٹھ رہا ہوں دنیا سوئی ہوئی اور اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں توجہ جو عرض کر رہا ہوں نشات کر رہا ہوں کیا نشات حمد اٹھتی نہیں ہے نشات دور کے پاس ہے بھئی اٹھتے ہی نہیں تو مدد کھاس آئی گی میری بات دیر ماری ہے بھدرود بھی جو حدوال محمد شستہ شستہ الفاظ کہنے سے مدد نہیں آتی جب تک حقیقی معنوم وہ چیزیں اندر پیدا نہ کریں کردار نہ بنائیں تو یہ مدد تو اس دل میں ہوتی ہے جو رات کے اٹھتے ہوئے نشات کرتا ہے نماز حجد پڑھتے ہوئے نشات ماتا ہے اور پھر کیا ہے دنیا سے بغض رکھتا ہے اس لئے کہ دنیا یعنی دنیا ہوای نفس یہ دنیا تو یہ مولا امیر المومین نے فرمایا غری غری جھاؤ کسی اور کو دو خدو دو دنیا میں تمہارے سر کے چوٹی سپاؤں تک تمہاری حقیقت سے میں واقف ہوں تم بے وفا بھی ہو تم پس ترین شئی ہو تعلق کی سلا سے تین طلاقیں دی ہوں جس کو مولا نے طلاق دے کر چھوڑ دی ہو جسے متعلقہ کہتے ہیں اس کا گود میں بیٹھ کر پھرستان چوسے کا کوئی اگر پھرستان چوسے رہا ہے تو مولد ہوگی بولو مجھے بھائی جواب دیو اگر اس ترین گود میں رہ کر اس کا پھرستان چوسے رہا ہو تو پیام کہیں گے مولد تو حضرت رکھتا ہے تو اجوہ ہے کہ نہیں ہے شیعہ بنو تب بلی گا شیعہ ایسے شیعہ نہیں ہوا کرتے ہیں میری باتیں تو تاخل نہیں لگ رہی ہیں تاخل نہیں کر درود بھی جو حضور محمد بات نہیں ہے دس روپے جہاں بنو وجود ہے تو وہ متقی بن جائے ایسے بات نہیں متقی ہونے کے لئے چیزیں ہونی چاہیے دل میں آگ ہے تو تمازت ہوگی پانی ہے تو تری ہوگی مدد ہوگی تو چیزیں ہو کر رہیں گی ہاں پھر کیا ہے پھر یہ ہے کہ وہ شخص عمل بالمعروف نحل منکر کا حامل ہوگا جہاں دیف رہا کہ غلص کام ہو رہا ہے آگے بڑھے گا جہاں صحیح کام نہیں ہو رہا تو صحیح کام کے لئے رغبت دلوائے گا کیا ہوگا آمیر بالمعروف ہوگا اور نحل منکر کے لئے اقدام کر رہا ہوگا کون اوہ شخص جس کے دل میں معدد آئی بیت علیہ السلام ہے اور پھر کیا ہے اور اس میں سخاوت ہوگی سخاوت ہوگی کیسے سخاوت ہوگی ایک بد خدم کر رہا ہم دیکھ سننے خاتون جنت آپ کو معلوم ہے علی رحی سلی علی محمد محمد بعد رسول کم ایام کم ایام کم مہینہ زندہ رہی ہے خضر ملال میں گریہ و بکا میں آپ نے وقت گذار چکی تھی مولا میر المومنین نے فرمایا اے دکھر رسول کوئی خواہش دو مجھے بتا دیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خواہش بوری کر دوں علی آپ نے پوری زندگی میری خواہش بوری کرتے رہے مجھے کوئی خواہش نہیں ہے آپ نے اسرار کیا اسرار پھر کہا بس محصر ظاہر عقل و شروع کے مشروعات میں سے معقولات میں سے یہی خواہش اب ہے کہ کوئی انار کا دانہ ہو اس کے انار کے دانہ کو چوپسنی کو جی چاہ رہا ہے سیزن نہیں تھا نہیں مولا مولا کائنات کہاں کہاں سے جا کر آپ نے ایک دانہ حاصل کیا بڑے خوش ہوئے مولا کائنات امیر المہین اسلام علی کہ میں آج رسول زہادی کو کی خواہش پوری کر رہا وہ دانہ لے کر آ رہے تھے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مریض کو لے کر آ رہے تھے ایک مریض کو لے کر آ رہے تھے تو آپ کی شان یہ ہے کہ آپ رک گئے ہیں اس سے مریض کا ہاتھ پوچھا ان کا ہاتھ پوچھا مریض سے کہا کوئی خواہش کہاں مولا بس کوئی خواہش نہیں ہے انار کے دانے چوچتے کوئی یہ چاہتا ہے آپ نے اسی دانے اسی کھوڑ کر اپنے ہاتھ سے دستہ موارک سے ہر ہر دانے اس کو دے کر خالی ہاتھ گھر آئیں واپس یہ ہے علی بن نبی طالب یہ ہے سخاوت تو آپ نے فرما دخل رسول یہ ایسا ہوا ماجرہ بیان کیا تو کھڑی ہو گئی دو رکعت بارکہ خدا پڑھ کر کہاں پرورد کہاں شکر ہو تُن ایسا میرا سربارہ دیا ہے سرتاج دیا ہے جو میرے ہر رضا سے آپ کے رضا کو بلند رکھتا ہے تھگے تو نہیں ہیں بس ختم کر رہا اگر یہ معدد کے سارے تقاضون کو پورا کر لکھوئی تو قیامت کے دن جب جائے گا تو اس کے دیوان نہیں کھلے گا اس کو دیوان نہیں کھلے گا اوزل کیلئے میزا نصم نہیں ہوگی اوزل کو اس کا نامہ آمہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تفصیل نہیں ہو سکتا وقت نہیں ہے اور جہنم سے برات نامہ لکھ کر اس کو دیا جائے گا اور پھر اس شخص کے لئے کہا جائے گا تم ایک سو اپنے اہل ویعالم سے ایک سو بندوں کو تم شباز کر سکتے ہو ایک سو شیعہ وہ ہو سکتا ہے جو اپنے اہلی اہل کو اپنے اہلی با کو ایک سو بندوں کی شفاعت دے سکتا ہو دو شیعہ بس ختم کر رہا بس آگے آپ تھک چکے ہیں دور بھی جوان محمد میں آپ گتا دوں یہ نزہت مرحوم انہی میں سے میں نے دیکھا انہیں نے کتاب لکھی ہے قرآن مجید کے آیات کے ساتھ ساتھ ہے انہیں نے کوئی اپنی فاتو بات نہیں لکھی اپنی کتاب میں علم رکھتے تھے مقام رکھتے تھے شعور رکھتے تھے فاہم رکھتے تھے نزہت ایک شخصیت تھی جس کا نام نزہت ہے پر بردگار ان کو اہل درجات بے درجات بہم اہلیہ خدا انعات فرمائے ہاں میں چونکہ جناب زہرہ کا نام لیا بہترہ بڑی دکھی ہوئی تھی اور تاریخ میں یہ ہے کہ سبکار جب بھی تو سب سے ملک اخیر میں خاتون جانت کی دروازہ پر راکھ اسلام کرتے تھے اے میری نور آئی اے شفیع روزہ جزا تیرا بابا اب سفر کو جا رہا ہے اپنے دعاوں میں یاد رہنا کون تھی زہرہ وہ تھی جو رسول بھی نیاز مند دعا ہے اور جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے آپ کو دروازہ بڑھ جاتے تھے زہرہ کیا حال ہے درہ بابا آگیا اس اندازہ پیار دیا ہو پیار لیا ہو لڑ لیا ہو اور یہ بھی تمام فرق مسلمین نے لکھا تاریخ میں کہ اذا دخل تیر فاتح تو قام رسول اللہ جب بھی خاتون جانت آتی تھی رسول کھڑی ہو جاتے تھے دیکھیں رسول واجب ہے بیٹیوں کے لئے کھڑی ہونا اگر واجب ہو تو نہیں بیٹی ہونے کے لئے کھڑے نہیں ہو رہے تھے اگر بیٹی ہونے کے لہے سے کھڑے ہو جاتے تو بھی سب پر واجب ہوتا لیکن زہرہ اور ہے بیٹی نہیں برابر کی تھی جب بھی مسائلہ آتے تھے کہتے ہیں جاؤ میری بیٹی زہرہ سے پوچھو ایک مقام تھا جناب زہرہ سلام علیہ کا اس طرح زہرہ لیکن ایک وقت آئے نا جبیل امین بھی آیا دروازے دستک دے کر اجازت لیا کرتا تھا جب زہرہ اجازت دیتی تھی تو داخل ہو جاتے تھے اور جب ملک الموت آیا آخری اس وقت سرکار کے لیے دربازوں کا کھٹایا آپ نے فرمایا اس وقت رسول آرام کر رہے وہ نہیں ہیں اجازت نہیں دی پھر دوار دستک کے دھور سے پھر کہا میں کہہ رہی ہوں اس وقت آرام کر رہے ہیں وہ موقع نہیں ہیں جناب رسول اسلام کی آنکھ کھلی کہا زہرہ کون ہیں پھر کوئی دروازہ خرکٹا رہا ہے دستک دے رہا ہے میں نے اس کو دتکا رہا ہے زہرہ یہ تیری شان ہے تیری عظمت ہے یہ ملک الموت ہے نے کسی باپ سے پوچھا نے کسی بائی سے پوچھا لیکن متاخل ہوا کرتے تھے تیری عظمت ہے کہ تم سے پوچھ رہا ہے لیکن جس کی زندگی کیسے گزری ہو اس دروازے پر گر لکڑیا آ جائے ہیں اور جسے دروازے پر بار کو گیا دیں اور ان کے پہلوں پر گیرے آپ زمین پر گئی محسن کا صغط ہو جائے کیا حال ہو جائے زہرہ کیا ہے زہرہ کا کیا حال ہوگا ہاں جب محسن صغط ہوا اور زمین پر گری ہے خون بہا ہے دیکھا تو علی وحمد صلی اللہ علی موجود نہیں تھے فیضا صغط ہو فیضا آئین آئین ابو الحسن ابو الحسن کہاں نظر نہیں آ رہے ہیں ہاں ان کو کشان کشان مشجد لے گئے ہیں فیضا کھڑی نہیں ہو سکتے آو مجھے سہارہ دو سہارہ دیا گیا سوئے ان کے سہارہ لیتے ہوئے مشجد گئی ایک جرم اٹھ ہے اس کے تیرمیان مالی کو بٹھایا گیا تھا ایسا کہ ایک ایک گناہگار ملزم بٹھایا چاہتے سے ان کو بٹھایا ہوتا دیکھا حساس ہی ظہرہ چیئے کر کہا میرے اپنا آپ کو چھوڑ دو پھر روز رسول سے کہا بابا صبت علیہ مسائبون صبت علیہ یام صنع علیہ علیہ بابا آپ کے بعد تیری بیٹی پر پہاڑ مسائب کے پہاڑ گی رہے ہیں اور میرے دن بھی سیاہ ہو گئے ہیں ہاں پھر آگے بیمار ہوئی بس مقصر کر رہا بیمار ہوئی علیہ علیہ ہو گئی تھی اور میں ایمان سے کہا میں کمرہ میں جاتی ہوں ایک گھنٹے کے بعد مجھے آندر آجانا آواز دے اگر سلام کرے جواب آجانا سمجھے کہ میں تمہارے پاس ہوں اگر جواب نہیں میں سمجھے بابا پاس پہنچ چکی کمرہ میں گئی آرام کر رہی تھی ایک گھنٹے کے بعد حزہ اور وہ دونوں گئی سلام کیا زہرات عمر سلام ہو لیکن جواب نہ آیا سال پیٹھتے ہوئے فیضہ نے کہا میری شہد نہیں چلی حسن و حسین سے کہا جاؤ بابا کو بلا لو مولا آئے مشہد سے دیکھر آپ نے خود غصر دیا غصر دیتے ہوئے غصر دیتے ہوئے فیضہ کہتی ہے ایک بار آجانا چیخ رو رہے تھے شہر خدا موت حق کیسے رو رہے ہیں ہاں فیضہ تمہیں معلوم نہیں جب سرکار جاہ رہے تھے مجھے کہا علی میرے پاس ایک ہی امانت ہے میں امانت میں دے رہا ہوں فیضہ اس ہوتی امانت سالم تھی اب بابا سکر پہل مشہد صاحب جلن نے تھا جواب ان امانت لینے کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے مجھے شرم آئے گی مجھے کہا علی میری امانت سالم تھی جواب نہیں رو رہا ہوں ہاں جنازہ آیا جنازہ آیا سب بچائے لیکن حسین دیوار کا سارے رہے گھڑے رہے بیٹے حسین آؤ تم بھی ماں سے بدا کر لو پھر ایک ملاقات قیامت دن ہوگی میں حسین ہوں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری امان خود نہیں بلائی گی ہنت و انت مدہ بند و کفن ٹوٹا زہرہ کے دونوں ہاں بلند ہوئے میرے لالا میں بکار رہی ہوں اینڈا اللہ علیہ راجی ہو سی آلم اللہ دین از ظلم پروردگار آقا اس قلید سے قلید تر عمل کو مرحوم کے روح کو انات فرمائے پروردگار ان کے قبر کو جنتوں من جنت بحث جو بغات ہیں ان میں سے ایک باق قرار دیں پروردگار نوزت حسین مرحوم کو بیسی طرح ان کے درجات کو بلند فرمائے پروردگار خاندان کو صبر جمیر انات فرمائے خوصہ انات فرمائے انات فرمائے دونوں مرحومیں لسولی الفاتحہ ان کے پروردگار کی قدشتگان کرد بسوری الفاتحہ اس انجمہ سے جب سے یہ تاثیر ہیں جنرل ناصر سے لے کر جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لئے ایک سوری فاتحہ آپ کے سارے عمال کے مقبولیت کے لئے محمد وآلہ وسلم درود بھیجے